اگر آپ چارٹ پر دیکھیں تو اگست بہت ہی مایوس رہا ہے گلن مارک کے لیے پانچ پردیشت نیچے کاؤنٹر اور زبردست پٹائی ہوتی ہوئی کاؤنٹر کی 563 نمبرز میں کوئی دکھت نہیں شہل سر بلکہ کہوں گا اچھے نمبرز ہیں اس کمپنی کی طرف سے آئے میں 26% کا سال در سال جمپ ابیٹا 20% کا ایمپروومنٹ مارجنس ایکسپیکٹیٹ تھے 18.6% پہ آئے 19.3% پہ یعنی کہ ایکسپیکٹیشن سے 70 بیسیس پوائنٹس بہتر اور جیسا ایکسپیکٹیٹ تھا گروت لاجلی لیٹ کر رہا ہے انڈیا بزنس جس میں 57% کا ایمپروومنٹ گلن مارک فارمک ربکھیں یہ نتیجے ایک کام کرتے ہیں اس پر ایک ٹیک چیک لیتے ہیں ایک رسک زون بہت نزدیک کر رہا ہے آشوش نے نمبرز کو اچھا بتایا مانس ایک رسک زون جو میں بول رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا اس کا ایک بہت بڑا بریک آؤٹ پوائنٹ تھا 549 روپے اور وہ وقت تھا اپریل میڈ اس کے بریک آؤٹ کے بعد 530 روپے سے یہ سٹاک آپ سمجھ لیجیے کہ 688 روپے کا ہائی لگا کیا ہے شکروار کے لوگ کے 10 روپے نیچے ہے اس کا 200 ڈیما آج دورنگ دے آپ اس سٹاک کو کیسے اپروچ کریں گے اور یہ 200 ڈیما ہولڈ ہو گیا تو کیا کرے گا یہ سٹاک دیکھیں 550 بہت ہی اہم سپورٹ ہے کیونکہ جیسا آپ نے بلکل صحیح کہا کہ پہلے وہ ایک ریزسٹنس ہوا کرتا تھا اور اب وہ ایک سپورٹ بن گیا ہے اور دوسری چیز 200 دنوں کا موہنگ ایوریج بھی وہیں پر آتا ہے تو اس لیے 550 کی اہمیت بہت ہے میرے حساب سے اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے تو 550 کی نیچے اگر سٹاک کرنے لگے تو وہاں پر آپ کو پوزیشن سے ایکزٹ ہونا ہے خریداری کرنے کے موقعٹ انہیں ہے تو کیول بریک آؤٹ پر کریے اگر 576 کے اوپر سٹاک سسٹین کریں تب ہی آپ کو خریداری کرنی ہے